نمشکار دوستو آپ کا دھنمنتری کرپا حیل چینل میں بہت بہت سواگت جیسا کہ آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں دوستو کہ آج کے اس ٹائم میں جو گھٹنوں کی درد کی روگی ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اتنے ہو چکے ہیں کہ کچھ کے گھٹنے باہر کی طرف جیسے گھٹنا ہے باہر کی طرف مڑھ جاتے ہیں کئیوں لوگوں کی ایسے ہو جاتے ہیں اس طرف اندر کی طرف مڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ایسے ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں کو ہوتا ہے جو آپ کی لگامینٹس ہیں وہ کمجور پڑ جاتے ہیں آپ کے گھٹنے کی گریسنگ کم ہو جاتی ہے آپ کا جو کیلسیم ہے وہ تتار رہنا چاہیے اسی کارن سے یہ درد جو ہے گھٹنوں کا درد تیجی سے بڑھ رہا ہے اور اوپر سے آپ کا کھان پان آپ کا کھان پان بلکل ٹھیک نہیں ہے میں ہجاروں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ صرف کھٹی چیز کو آچار یا دوسری کوئی نمبو اسی چیز کو کھٹی چیز مانتے ہیں باقی دہیں لسی وہ لیتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جو اس چیز کو بات کو بڑھاتے ہیں اب ان کے انصار فروٹ تو فروٹ ہی ہے لیکن ایک چیز میں نے پہلے بھی کہی تھی اور ایک ویڈیو بنایا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر پریج بہت جروری ہوتا ہے آپ چاہے کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں لیکن پریج بہت جروری ہے تو دوستو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتانے والا ہوں اور اس کو آپ کریے آپ کو راست ملے گی فائدہ ہوگا دوستو یہ ایسا نسخہ ہے اگر آپ اس کا پریو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو گھٹنے کی درد ہوئی نہ اگر ہوئی ہے تو مطلب وہ جڑ سے بھی جا سکتی ہے یہ ساسترہ جو ساستروں میں آروید کے پراشین ساسترہ ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ پریخشتی یوگ ہوتے ہیں تو دوستو اب آگے بڑھنے سے سبھی ماتا بھائیوں بھینوں سے نویدن ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو چاہے کتنا بھی آپ کو بھینکر درد ہے گھٹنے میں کٹ کٹ کے اب آ جاتی ہے ہڑیوں میں آپ کا جتنا بھی ہڑیاں ہیں یہ نسکہ جو ہے آپ کی ہڑیاں کو مجبوط کرتا ہے جتنے بھی آپ کی جوائنٹس ہیں ان میں درد کو یہ ٹھیک کرتا ہے گھٹنے کی تو کرے گا کرے گا لیکن آپ کی پوری بوڈی کی ہڑیاں کو مجبوط کرے گا اگر کہیں جوائنٹس میں آپ کو دکت ہے تب ہی آپ کو فائدہ کرے گا اگر آپ کو ریڑ کی ہڑی میں بھی درد ہے تب ہی یہ کام کرے گا کیونکہ اس کا کام ہے کیلسیوم کو تار رکھنا اب یہ چیز ہے کیا دوستو اس کو بولتے ہیں بھیجے سار بھیجے سار کی لکڑی جو ہے دوستو آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی یہ پیسہ پسائے بھی کچھ جگہ آپ کو مل جائے گا برادہ اس کا لیکن اگر آپ اس کو خود اس کا بورا کرتے ہیں اس کو باریک مہین پاورڈر نہیں کرنا ہے اس کا صرف چورا کرنا ہے تو آپ نے اس کو رات کو ایک چمچ پانچھے گرام کی ماترہ میں اس کو رات میں پانی کے اندر گھول دینا ہے اور گھول کر کے آپ نے صبح اس پانی کو کھالی پیٹ پی لینا دوستو گھٹنے کی درد کے لیے بہت ہی بے جڑن نسکہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو ڈائیوٹک ہیں وہ پین کلر نہیں کھاستے اگر پین کلر کھاتے ہیں تو ان کا جو سوگر لیول ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جن لوگوں کو ڈائیوٹیز ہے ان لیگوں کے لیے تو بہت ہی اچھا پریوگ ہے کیونکہ ایک تو بیجے سار کی لکڑی جو ہے شوگر کو بھی کنٹول کرے گی آپ کی جو بیجے سار کا میں نے پریوگ بتایا آپ کے شوگر کے لیے ہڈیوں کے لیے گھٹنے کے درد کے لیے یہ بہت ہی اچھا نسکہ ہے دوستو تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن جیسے شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر ان کو گھٹنے میں درد ہے تو وہ انگریجی دبائی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے شوگر لیول ان کا بڑھ جاتا ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ کامیابن اس کا ہے دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہے تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بیجے سار کی لکڑی بیجے سار پھر سے بول دیتا ہوں کچھ لوگ کمینڈ میں بول دیتا ہوں پتا نہیں چلا تو بیجے سار کی لکڑی کا آپ نے چورا کرنا ہے پوڑر نہیں کرنا ہے پنساری کی دکان سے لکڑی مل جاتی ہے اس کو چورا کر کے ایک چمچ پانچھے گرام کی ماترہ میں آپ نے رات کو پانی میں ڈال دینا ہے گھول کر کے صبح اس کو چھان کر کے آپ نے اس کو کھالی پیٹ پی لینا ہے تو دوستو امید کروں گا کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو جرول پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جلول سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیاواد نمسکار